جب شہباز شہباز شنیف صاحب کی ایک بڑی خواہش پوری ہو گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سازش کے ثبوت نہیں ملے لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو پہلی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اور اس میں جو علامی آیا تھا اس کی بھی توسیق کی جاتی ہے اب نظیر لگاری صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بیرونی مداخلت ہے وہ تو ہوئی اور بڑی غلط تھی وہ نہیں تھی تو لہٰذا وہ بات تو وہیں کہیں رہی اس پر آئیس پی آر نے بھی کہا دیا تھا مداخلت ہوئی ہے سازش نے ہوئی تو اب اس کا حاصل کیا ہوا پھر اس سے آگے تو وہ سیاست میں ہی کھیلا جائے گا کہ ہنجی وہ تو سازش کا تو پہلے بھی آئیس پی آر نے کہا دیا تھا مداخلت تو ہوئی ہے بالکل اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے اور ہمیں یہ سازش سازش اور مداخلت کا فرق بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے اور میں نے یہ سوال بھی کیا ہے میں نے بھی اپنے سوشل میڈیا کے ایک آن پر پوچھا ہے کہ بھی مجھے تو بتائیں یار سازش کیا ہے سازش کا مہنی کیا ہے اس کا دائرہ کار کیا ہے اور پھر مداخلت کا دائرہ کار کیا ہے سازش پہلے ہوتی ہے یہ مداخلت پہلے ہوتی ہے یہ مداخلت اور سازش ایک ساتھ ہوتے ہیں تو یہ سارے کا سارا پتہ چلنا چاہیے اب یہ ذمہ داری ہو گئی ہے ان اداروں کی جو اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ مداخلت ہوئی ہے جو کہتے ہیں کہ سادش نہیں ہوئی اچھا مداخلت ہوئی ہے تو کس نے کی ہے کس کے خلاف کی ہے کیسے کی ہے ان کے آپریٹیبز کیا تھے کس نے اس پر مداخلت کیلئے عمل کیا مداخلت اندرونی طور پر ہوئی بیرونی طور پر ہوئی داخلی طور پر ہوئی خارجی طور پر ہوئی امریکہ نے کی کیونکہ بات امریکہ کی ہو رہی ہے امریکہ نے کی یہ ہمارے اندر بیٹھے لوگوں نے کی یہ بڑا سوال ہے اور سوال بہت بڑا ایک بہت بڑا سوال بنکر اٹھے گا اس سے ان کوئیسٹن کون ہوگا امریکہ ہو رہا ہے اس کے پر سوال ہو رہا ہے اور دوسرا بڑا سوال ہوگا پاکستان کے مسلح اداروں کے خلاف یا ان کے بارے میں ہوگا کہ جناب مداخلت کو کس نے آپ نے اپریٹ کیا ہے مداخلت کو سیاسدانوں نے اپریٹ کیا ہے مداخلت کو کس نے اپریٹ کیا ہے یا مداخلت کو امران خان نے خود اپریٹ کیا ہے یہ ساری باتیں اس وقت تک واضح نہیں ہوں گی جب تک کہ مداخلت کے لفظ کی تصحیح نہیں وضاحت نہیں کی جائے گی تصحیح کریں نہ کریں ہمارے اس کا غرض نہیں ہے بلکل اچھا میں اب لکھ رہا تھا نام کہ ہم کس طرف جائیں نورالفین عراق میں جو ہوا وہ مداخلت تھی سازش تھی افغانستان میں جو ہوا ایران میں شام میں مصر میں لیبیا میں یمن سمالیا ویتنام کہاں تک ہم جائیں کس طرح سے ختم کریں کیونکہ اب کیا کوئی اور حکومت آئے گی ڈیرے سال بعد وہ پھر ناشلس کیلوٹک میٹی کا اجلاس بلائے گی پھر وہ کہے گی دوسری دفعہ ہوا تھا اس کی بھی توسیق کرتے ہیں جو پہلی دفعہ ہوا تھا اس کی بھی توسیق کرتے ہیں اور یہ جو نورالفین مداخلت ہے کسی طرح قابل برداشت نہیں ہے اس کو کس طرح منطق انجام تک پہنچا جا سکتا ہے یا وہ کہ جو امران خان صاحب کہہ رہے ہیں سوال آپ کا ٹھیک ہے لیکن موگا مزہ خراب کرنے کے لیے یہ امران خان کی باتیں مجھے مسنوائے کریں میں ویسے ہی ان کو وائٹ کرتا ہوں کیونکہ ان کی باتیں میرے حضمے کے لیے سخت مزدر ہیں ان کی کوئی بات اقل کی نہیں ہوتی کوئی بات تک کی نہیں کرتی سب بکواس ہوتی ان کا انٹیلیکچول لیول انتہائی لو ہے انتہائی لو اس آدمی کا انٹیلیکچول لیول ہے یہ جلزے میں کھڑے ہو کر کے تارگیٹ وہ بن رہے ہوتے ہیں ٹائگر اور وہاں جا کر کے بھیگی ویلی بن کے ساڑھے چار سال چار سال کی حکومت کر گئے یہ ایوان سدر میں بیٹھ کر کے ایوان وزیراعظم میں بیٹھ کر کے کیوں انہوں نے نہیں امریکہ کے دانت کھٹے کر دیئے کیوں گرداسپور کا قلعہ انہوں نے نہیں فتح کر لیا آئی ایم ایف سے بھیگ مانگ مانگ کر کے چار سال تک مزے کرتے رہے ہیلیکاپٹر سے اوڑ کر کے ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں ہیلیکاپٹر میں مجھے یاد آیا عوام پاکستان ذرا اس ہیلیکاپٹر کو بھی دیکھ لیں جس میں یہ اوڑتے رہے یہ دیکھو بھائی یہ میں نے گھر میں نہیں چھاپا ٹھیک ہے یہ وہ ہیلیکاپٹر ہے جس پہ یہ سائیکل بتا کر کے اور یہ ہیلیکاپٹر میں اوڑتے رہے اور ان کے پیچھے یہ سارے ہمارے اداروں کی گاڑیاں ساری جیمرز والی و فلانی والی یہ اس وقت ان کو خیال نہیں آیا تھا حضرت عمر فاروق کی باتیں کرتے تھے یہ اس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی شہباز شریف تم سے بڑا جھوٹا عمران خان سے بڑا جھوٹا اگلے پانچ سو سال میں پیدا نہیں ہوگا عمران خان وہ جھوٹا آدمی ہے وہ جھوٹا سابق وزیراعظم ہے جس نے نواز شریف کو میڈیکل اینارو اپنے سگنیچر سے دے کر کے باہر بگایا میں اس وقت پروگرام کر کے کہتا رہا کہ نواز شریف کی موچ کا بال تم نہیں توڑ سکتے ایسا ہی ہوا میں کہتا رہا کہ حاصل علی زرداری کی موچ کا بال تم نہیں توڑ پاؤگے اسے میڈیکل اینارو ملے گا اس کی جگہ بلاول سیاست کرے گا ایسا ہو رہا ہے وقت نے یہ دکھا دیا ناشنل سکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اب اس میں شہباز شریف صاحب کی تسلی ہو گئی ہوگی اب اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ جی جو پچھلی تھی ہم اس پر قائم ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے حاصل مجید پر بڑا دباؤ تھا کہ بھائی کوئی دردر کی بات کچھ اور طرح کر دو جو صفیر تھے اس وقت انہوں نے کہا جی ہوئی ہے میں اب اس سے کس طرح پیچھے ہٹوں اندرونی مداخلت ہے جو کچھ کہا گیا وہ سارا ریکارڈ پہلے کہا جاتا تھا جھوٹ بول رہا ہے کوئی خط کوئی مراصلہ کچھ بھی نہیں ہے ایسی بات بھی ہوئی ہے ہم صحفت چھوڑ دیں گے اگر یہ بات سچی ہوئی اب دوسری دفعہ اس پر مہر سبت ہو گئی ہے اب مداخلت اگر اندرونی ہوئی ہے تو اس کے بعد کرنا کیا ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھ جانا ہے خوش ہو جانا ہے کہ اندرونی مداخلت ہوئی بڑا اچھا ہو گیا ہمارے ساتھ اب اس سے آگے بھی بڑھا جائے گا یا یہی پر یہ کوئی جوڈیشل کمیشن آپ کے خیال سے بننا چاہیے نہیں کتنے بڑے ٹارزن ہیں آپ یا آپ کی ریاست کتنے بڑے ٹارزن ہیں آپ ایٹمی ریاست ہیں آپ آپ کے ملک کی سردوں کو پامال کر کے اپٹاواز آپریشن ہوتا ہے کیا کر لیا آپ نے آپ کے ملک میں مداخلت کیوں نہیں ہوگی کیا کر رہے ہیں آپ آپ کے ملک کی کون سی سڑکیں جو آپ نے خود اپنے پیسوں سے بنائی ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے بھیق مانگ کر کے آپ کا وزیر آزم اور گورنر ہاؤس چلتا ہے ایوانیں صدر چلتا ہے جس میں بیٹھ کر کے یہ نورتاں آپ کے سینے پر مونگ دلتے ہیں آپ عجیب قسم کی بدول ڈیو رسپیکٹ باتیں کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کی چھٹی نہیں پہلی اور آخری ایٹمی ریاست آپ ہیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی ایٹمی واحد ریاست آپ ہیں اور امریکہ سپر پاور نہیں آپ سپر پاور ہیں بھائی آپ کے ملک کے حکمران کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ وہاں ہوتا ہے یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے جنرل حمید گل کو ڈی جی آئی سائی سے آرمی چیف نہ بننے دینے کا فیصلہ بھی وہی ہوا تھا یہ ایسی چلتا رہے گا جب اس طرح کے فیصلے وہاں ہو رہے ہیں جب آپ اپنے جب آپ ایٹم بم بنا کر کے دنیا کو ڈرانے کے بجائے خود ڈرے سہ میں بیٹھے ہیں وہاں سے آپ کے حکمران آپ کے حکمران یہاں سے نکلتے ہیں مداری کا سرٹیفکٹ لے کر کے لندن میں اور امریکہ میں جا کر کے بیٹھتے ہیں دوبھائی میں جا کر کے بیٹھتے ہیں آپ نے کسی کا کچھ کر لیا ابھی ان کی نواز کریم کی عدد ختم ہو رہی ہے اب وہ آئیں گے آ کر کے ٹارزن بن کر کے ان کی ساری کلچ پلیٹیں سب بلکل بلکل اوکے ٹیک ہو جائیں گی اور آ کر کے وہ سپر مین کی طرح چی غویرہ بن کر کے یہاں عمران خان کے لتے لیں گے کچھ کر لیں گے آپ بھائی مداخلت بند کرنی ہے تو اپنے آپ کو اندر سے سٹرونگ کرنا پڑے گا اندر سے اتنا سٹرونگ کرنا پڑے گا کہ باہر سے میرے گھر کا دروازہ بجا کر کے آنے سرہ کوئی اب یہ حکومت آگئی ہے تمام بڑی جماعتیں اس پر شامل ہیں یہ تو کر سکیں گی نا کوئی نہیں کر سکتا کسی کے اچھے خان نہیں کر سکتے آئی ایم ایف کے پاس یہ نہیں جائیں گے اس سے پہلے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائے تھے کوئی بھی جو مرضی کہتا رہے کہ اس کو صدر بناو اس کو وزرازم بناو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آپ کی خودمختاری کے میں نظر اتارتا ہوں ذرا ایک منٹ اسامہ آپ کی خودمختاری ذرا دو سوال پوچھوں گا جلدی سے جواب دینا ہے ورنہ نمبر گاٹ لوں گا ایمل کانسی کو جب لے کر کے گئے تھے امریکی کمانڈوز کدھر دی آپ کی خودمختاری جواب دینا ہے خاموش نہیں دینا اور ہسیں گے تو نمبر کٹیں گے آپ کے ملک کی خودمختاری کدھر جھک مار رہی تھی جس وقت اسامہ کو ابتباد آپریشن میں لٹا دیا تھا او بھائی رہنے دو یار یہ خودمختاری کا چورن امران خان کو آپ اٹھا کر کے ملک کے آلہ ترین عوضے پر بٹھا دو امران خان کی جگہ امران خان کی دزیروں پر بٹھا دیا اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جب تو اواز بٹھا دیا اس کو نکال دیا جاتا ہے آپ پھر کھڑے نہیں ہوتے پھر آپ کے دارے کھڑے نہیں ہوتے پھر لوگوں کا قصور نہیں ہے گھوڑے کا سفر کرو اسیگس کے گھر میں رہ کے دکھاؤ اپنے حکمرانوں سے پارلیمنٹ ہاؤس تھی مکہ مدینہ میں مدینہ میں پارلیمنٹ ہاؤس تھی آپ مجھے بتائیے آپ خودمختاری کا چورن بیچ رہے ہیں وہ دونوں واقعات میں جو لوگ تھے وہ اب پھر حکومت میں آگئے ہیں اور وہ نکل چکا جس نے کہا کہ نہیں ہونے دوں گا یہ مداخلت تو پھر یہ حال ہے تو پھر اس کے ساتھ کھڑے مجھے خدائے باہد کی عزت و عبرو کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ کوئی اور ایسا واقعہ ہوتا عمران خان سیٹ پہ ہوتا میں اپنی موچ مڑا دیتا اگر عمران خان کچھ کر دیتا خدا کا خوف کرو کوئی خدا کا خوف کرو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ان کے دیئے پہ پل رہے ہیں شباز شریف نے جب بول دیا تو وہ برا لگنے لگا اب آپ پہلے موچ رکھیں اور اس کے بعد پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے آپ نے تو کہا کہ موچ کٹوا دوں گے آپ نے تو پہلی کلین شپ کر لی ہوئی ہے نظیر لگاری صاحب یہ تو ایک ہم ایک بہران سے نکلتے ہیں میری پوچھیں ہیں اللہ تعالیٰ قائم رکھے نور آرہی نے بات کی دی اب آپ پوچھیں کہ کیا پوچھ رہے ہیں سر آپ نے مجھے بھلا دیا گزارش یہ ہے لطیبہ سنا ہے گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو اب پنجاب کی جو صورتحال آیا آپ نے سندھ کو بڑی چھتنا چلا رہے ہیں وہاں معاملات ذرا پنجاب پر بھی کوئی بھوک مارد لگاری صاحب یہاں بھی جو آئینی برہان ہے اب یہاں پر لاہور ہائی کورٹ نے فوری طور پر حکم دے دیا ہے کہ صدر کوئی اور آدمی کریں یا حلف کا تو معاملہ ختم ہو کب سے حمزہ صاحب جو ہیں وہ انتظار کریں ویسے پنجاب میں اس وقت میں آپ کو بتا دوں بیروکریسی ساری حمزہ ہی چلا رہے ہیں اس وقت بزدار صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے لیکن چلیں وہ ایک قانونی تقاضہ ہے وہ بھی تو پورا ہو جائے جو مذہکہ خیز صورتحال پیدا کی ہے پی ٹی آئی نے مجاب کے اندر ایسی مذہکہ خیز صورتحال کبھی کسی ملک میں پیدا نہیں ہوئی ہے یہی ہوا جس جن ووٹ آف کون فی نوز ہو رہا ہے عدالت کہہ رہی ہے ساڑھے دس بجے جا کر اجلاس کرو اور ووٹنگ گرب ہو رات کو ساڑھے بجے لچہ دار تقریر ہو رہی ہیں ہمارا ملتانی پیر جو ہے گھرے کے اپنے خان خاص انداز میں خاص لیجے میں اور مخرج نکالتے ہوئے اور صبح بھائی سرائی کی بندہ مجدہ سرائی کی بندہ کیا وہ اردو کیسے بولے گا میں تو ایسی اردو بول کر آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں اور بات کرتا ہوں اور وہ جو ہیں بڑی لچہ دار قسم کی گفتگو کرتے ہوئے ان نے وقت برباد کیا ایوان کا اور رات کو بارہ بجے تقریر معاملات لے کر جائے یہ کیا تھا ایوان میں لیٹ جانا ایوان میں وہ کاروائی نہ ہونے دینا جس کی سپریم کورڈ نے حکم دیا تھا اور جس میں جو آئین میں لکھا ہوا تھا جس طرح سے ہوا تھا اس دن سے یہ شروع ہوگا معاملہ اب بھی جب کسی نے یہاں سے شروع کیا فواز چودری سے لے کر آر ایف الوی تک جب یہ معاملہ چلا اور جب ان کے غلاف آرٹیکل سکس کے وائلیشن پر کاروائی ہوئی تب پاکستان نے رول اف لا جو ہے اپنا پیل پکڑے گا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا ایسا کبھی نہیں ہوگا اس لیے کہ سارے کے سارے آرپین جو کہہ رہے ہیں میں انڈورس کرتا ہوں ایک مہتاج ہیں آقے ولی نعمت کے آقے ولی نعمت کے اجازت آئے گی اب جا کر وہ سن لے نا یار آج کی خود مختاری آج کی سازش آج کی مداخلات آج کی یہ ساری چیزیں آج کی پنجاب کی گورنمنٹ آج کی وفا کی حکومہ یہ سارا کو سن لیں اس نے تو حمید کو نے تو وادے وادے کہہ دیا تھا کہ بھی میرا تو ہو چکا تتکروں لیکن کہیں اور سے اور نام لیا تھا اسی ملک کا جس کے ملک کے بارے میں عمران خان نے سازش کا وہ لے کر آئے ہیں چورن وہ بیچنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ بھی میں تو ہو چکا تھا آرمی چیف اور اسلام بیک کے بعد مجھے نہیں بنایا گیا کسی اور کو بنایا گیا اور وہاں سے ہدایت آئی تھی یار آپ اپنے آپ کو اپنے اداروں کو کیا یہ بیٹھ کر باتیں ہوں جو سوشل میڈیا پر ہوتی ہیں کیا ہم وہ باتیں یہاں بیٹھ کر کریں تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں انہوں نے ہمارا دفاع کرنا ہے ہم نے اب بھی ان سے یہ توقع لکھایا رکھیا کہ انہوں نے ہمارا دفاع کرنا ہے ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دفاعی دیوار ہیں لیکن اگر یہ ساری صورتحال میں وہ کنفیوجن پھیلائیں گے وہ ایک طرف کہیں گے سازش نہیں ہوئی ایک طرف کہیں گے مداخلت ہوئی ہے تو پھر ہم کس کو جواب دیں کس سے پوچھیں جا کر کیا بات ہے ہمیں سازش بھی سمجھائیں مداخلت بھی سمجھائیں اور جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے اتنا زیادہ غیر آئینی غیر اخلاقی بلکہ بدترین اخلاق کا مظاہرہ جو ہے وہ یہاں ہوا ہے جو پنجاب میں ہو رہا ہے کہ وہ ایک آدمی نے لے لی سیٹیں ایک آدمی کا اچھا چلیں اب ٹھیک ہے جی ووٹ دینے چاہیے تھی کافلیک امیدوار کو آج پتہ چاہ گیا کہ کافلیک کے پاکستان کے سربراہ جو ہیں ان کے بیٹے نے وزارت کا حل بکھا لیا ہے اب یہ کہاں سے امیدوار ہو گئے تھے جناب پرویز الہی چودری صاحب انہوں نے تو اپنی کشتیاں خود جلائیں ہیں